عوض باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم میں ہوں سیدہ عیر شاہ بخاری آج موجود ہوں میں سرگودہ کے نواحی علاقہ وزیر کھوٹ میں یہاں پہ انیس ان چھے میں ایک بریٹس انڈیا کے دور میں بڑی خوبصورت اویلی تعمیر کی گئی تھی اور جو آگا بوسید علی خان قضل باش نے تعمیر کی تھی آئی یہ اویلی ان کے بیٹے ڈکٹر وزیر آگا کے نام سے شورت رکھتی ہے تو اس اویلی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جیسی داخل ہوں گے چونکہ اس کو رینویٹ رکھا گیا ہے اور اسی زمانے کا سارا سٹرکچر بحال رکھا گیا ہے چونکہ اب اس میں کسی کے رہائش نہیں ہے تو آپ جیسی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ انہی سی صدمی آگئے ہیں تو آئے آپ کو اس کا مکمل ویزٹ کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ معلومات دیتے ہیں یہ اس اویلی کے سامنے جی ایک اس زمانے میں پارک بنایا گیا تھا اور یہاں پہ بہت سے جھولے لگائے گئے تھے جہاں پہ بچے آتے تھے کھیلتے تھے ان کے اپنے بھی اور یہ گاؤں کے بچوں کو بھی کھیلنے سے منع نہیں کرتے تھے بعد میں آہستہ آہستہ جھولے ختم ہو گئے تو یہاں پہ مختلف انواع اقسام کے پودے لگا دیا گئے اور یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی کا چھوٹا سا یہ اسی زمانے کا گیٹ آج بھی لگا ہوا ہے بڑی خوبصورت سی یہاں پہ یہ بیل لگائی گیا ہے اور اس کو باؤنڈری وال کا اقس دیا گیا ہے اور یہاں پہ بہت سے ایسے آپ کو درخت دیکھنے کو ملیں گے جو تقریباً سو سو سال پرانے ہیں اور یہ جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا گیٹ جو ہے یہ نہر کی طرف کھولتا ہے کیونکہ یہ بلکل نہر کے کنارے پہ واقع ہے اب آپ کو اس کا ویلی کا فرنٹ ویو لکھاتے ہیں یہاں بھی بجلی بھی لگی ہوئی ہے اور یہ بجلی کے کنیکشن اور گیز کا یہ ڈرکٹر وزیر آگا صاحب اپنی زندگی میں ہی یہاں پہ لگوا گئے تھے یہ اس اویلی کا مین گیٹ ہے جی اور اس میں اندر جانے سے پہلے یہاں پہ لیپ سائٹ پہ تین کمرے بنائے گئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ان میں سے یہ جو پہلا یہ سٹور بنا ہویا اور اس میں انہوں نے اپنا سمان رکھا ہوا اور اس کو لاک کیا اس کے علاوہ یہ دو جو کمرے ہیں یہاں پہ ڈرڈ صاحب اور ان کے وارد صاحب اپنی زندگی میں بیٹھا کرتے تھے اور جو ان کے ملازمین تھے مٹی کے گارے سے یہ دیوانے بنائی گئی ہیں اور یہ بڑی مضبوط آج بھی کھڑی ہیں اور اس کی آپ اچھا دیکھیں اسی زمانے کے یہ اچھا دیکھیں اسی زمانے کے اس کے اوپر گارڈر اور بالے چڑھائے گئے ہیں اس میں سے دو تین والے چینج کیے گئے ہیں کہ وہ ٹوٹ گئے تھے باقی سارے وہی پرانے ہیں اس روم میں بیٹھ کے جو ملازمین سے ثابتہ لیا جاتا تھا اور یہاں پہ یہ علماریا بنی ہوئی ہے ایک یہ بنی ہے ایک اور یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ بنی ہے اور یہاں پہ اوپن وائرنگ جو کی گئی ہے جب یہاں بجلی آئی تھی تو یہ اوپن وائرنگ کی گئی تھی کیونکہ بریٹیس دور میں تو بجلی نہیں ہوتی تھی اس کے علاوہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سب نے والی فرنٹ والی دیوار پہ دو بہترین سے روشندان میں رائے گئے تھے جہاں جانی لگا کہ اس کو کلاک کیا گیا تھا کہ کوئی کچھرہ بغیر اندر نہ آئے اس کا فرش آج بھی جو ہے نا جی وہ کچھا اس کو گارے اور توڑی جہاں پہ جس کو پوسا بھی کہا جاتا ہے اس سے لیپ کر کے اس کو پلسٹر کیا جاتا ہے حمیلی کے اندر جیسے ہی داخل ہوں تو مجھے ایک وال کلاک آپ کا استقبال کرتے ہیں یہ اسی زمانے میں یہاں پہ ایک باکس بنایا گیا تھا چونکہ وال کلاک جو ہے وہ چین کر دیا گیا پہلے وہ گھنٹی بھلا تھا اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سب سے پہلی جو پکچر ہے یہ ڈاکٹر سلیم آگا قضل باش جو اس کے آخری مالک کے فاتحہ آ چکے ہیں اس کے علاوہ آگے ان کے والد محترم ڈاکٹر وزیر آگا کی یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری اسے آگے آگا بست علی خان یہ ڈاکٹر وزیر آگا کے والد تھے جو یہاں پہ آئے تھے اور جنہوں نے یہ ساری حویلی تعمیر کروای تھی اس کے آگے ان کے والد محترم کی پکچر لگی ہوئی ہے جی ہمیں اسی حویلی کے اندر آ چکے ہیں اور آئیے حویلی ڈاکٹر وزیر آگا کے نام سے شورت رکھتی ہے ڈاکٹر وزیر آگا 18 مئی 1922 کو دیلا سرگودہ کے گاؤں وزیر گوڑیا نہیں جہاں ہم موجود ہیں اسی گاؤں میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک تاجر تھے جو گھوڑوں کا کروار کرتے تھے اور فارسی بولنے والے قد الباج خاندان سے ان کا تعلق تھا ڈاکٹر وزیر آگا کے والد نے 745 اکڑ اراضی برطانوی حکومت سے حاصل کی جو تقریباً 3 کلومیٹر بنتی ہے یہ ان کی حویلی کا آپ جو دیکھیں یہ اسی زمانے میں ساری تعمیر کی گئی ہے اور یہ آپ آپ کو دکھائیں یہاں پہ ان کی رہائیس تھی اس کو اس زمانے میں زران کھانا بھی کہا جاتا تھا یہاں پہ ان کی خواتین جو رہتی تھی یہاں پہ بڑے قدیم ترین درخت آج بھی موجود ہے جو پیپل کے برگت کے درخت ہیں ڈرکٹر وزیر آگا نے فارسی اپنے والد سے پنجابی اپنی والدہ سے سیکھی اور سکول کے زمانے میں انہوں نے شائری شروع کر دی اور بہت نام پیدا کیا آئے آپ کو اندر سے فیزٹ کرواتے ہیں موسیقی یہ جیسے کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ اکثر ڈرکٹر وزیر آگا صاحب بیٹھا کرتے تھے اپنی زندگی میں جب وہ حیات تھے تو ڈرکٹر وزیر آگا ایک اردو زمان کے عدیب محقق شائر افسانہ نگار اور ہما وقت بہت سی خصوص یاد رکھنے والے انسان تھے اب میں آپ کو ان کا وہ مہمار خانہ دکھاتا ہوں جو یہاں اس علاقے میں انگریزوں والا کمرہ اسلام سے شورت رکھتا ہے اور ایسے تو بیسے کہ ایک مہمار خانہ ہے اس میں بہت اسی زمانے کی آج بھی اشیاء موجود ہیں اور آئے آپ کو وہ بھی وزیٹ کرواتے ہیں اور یہ سامنے یہ سامنے ڈرکٹر وزیر آگا کا بیٹھ روم تھا جو ان کے وفات کے بعد ان کے مرسان اس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اب اس روم میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے آئے آپ کو اگریزوں والا کمرہ دکھاتے ہیں فائنلی ہم اس مہمار خانے میں آگے ہیں جو انگریزوں کا مہمار خانہ مشہور ہے اور یہ جسے صوفے میں میں بیٹھا ہوں ضرور اس کو صوفہ ہی کہوں گا یہ ہے تو بیسیکلی سیئر ٹائپ یہ انگریزوں کے دور کا ہی پنایا گیا فرنیچر آج بھی یہاں پر وجود ہے اس کے نامور بھی بہت سی انٹیک چیزیں یہاں پر یہاں آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیکٹر وزیر آگا کے پیٹ روم میں کھلتا ہے ان کی وفات کے بعد جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا اس کو مکمل طور پر بند کر دیا یہ سامنے جو فیکچر لگیا ہے ڈیکٹر وزیر آگا ان کے بیٹے سلیم قضلباش ہے اور یہاں پہ کچھ کلیکشن پڑی ہوئی ہے ڈیکٹر وزیر آگا کی جو کتب ہے ان کی یہ تھوڑی سی کلیکشن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی بیش مارین کی بکس موجود ہیں یہ فرنیچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبل یہ بھی انیسویں صدی کے آغاز میں انہوں نے خریدے تھے اس کے علاوہ اس کے اوپر جو یہ ایس ٹری پڑی ہے انٹیکسی یہ پہلی ٹیبل پہ یہ بھی اسی زمانے کی پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو دوسری ہے وہ نئی پرچیز کی گئی ہے اور یہ سامنے جو ٹیبل آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹیپائی سیٹ جس کو کہا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں یہ بھی اسی زمانے کا جو پیچھے والا صوفہ ہے یہ بھی کم از کم سو سال پرانی ہے باقی ہے لیفٹ رائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو دو صوفے پڑے ہیں یہ نئے ہیں اور پیچھے ان کی بکس کی آپ دیکھیں ریک آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھی آج سے سو سال پرانی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بریٹس دور کا ٹیلی فون بھی رکھا گیا ہے جو پہلے پہلے وقتوں میں استعمال ہوتا تھا نمبروں والا جس سے نمبر اس کو کم آکے ڈائل کیا جاتا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کمرے کے اندر روشن دان بنائے گئے تھے ہیں ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے ان کو کھولنے سے آج بھی بڑی وہ ترو تازہ ہوا یہاں آتی ہے کیونکہ آج بس کافی باغات بھی ہیں اور آپ کو دکھائیں اس کی چھت اس کی چھت دیکھیں اس کی چھت پہ جو لوہک گارڈر اسی سمانے کے موجود ہے اور اس کی اوپر لکڑی کے درخت گارڈ کے اس کے بالکل سیدھے سے پیسز بنا کے اس کی چھت بنائے گئی تھی یعنی اس کی سیلنگ کی گئی تھی اور یہ اوپر جو تین ہک نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک پنکھا لگا ہوا ہوتا تھا جس کی رسی سے اس کو چھلایا جاتا تھا یہ آپ کو دوسری سائیڈ پہ دکھائیں تو بلکل اس کے سامنے اسی طرح کے چار مروشن دان آج بھی موجود ہے حویلی کا جو زنان کھانے کا ایریہ اس میں ہم آ چکی ہے تو یہاں پہ ایک اسی زمانے سے لگایا ہوا بھرکت کا ترخت مکمل تندرست و طوانہ آج بھی موجود ہے اور یہ اب حویلی کا یعنی اس زنان کھانے کا بیرونی مندر دیکھیں کتنی نفاست اور خوبصورتی سے اس کو آگا موسیٰ تلی خان نے تعمیر کروایا تھا بریٹس نور میں اس کو ہر سال رنگ روگن کروا دیا جاتا ہے اس کو پیٹ وغیرہ کروا دیا جاتا ہے لیکن اس میں کوئی چینجنگ اور نہیں کی جاتی سامنے حویلی کا بیرونی اس ہے اور یہ اندر والی زنان کھانے کی حویلی الانگ تعمیر کی گئی ہے تاکہ پردے کا احتمام رہے یہ جو سامنے آپ کو برامدہ نظر آرہا ہے یہ بعد میں تعمیر کیا گیا یہ گر چکا تھا اس کو بنایا گیا لیکن یہ جو لیپ سائیڈ بھی آپ کو یہ براؤن کلر کا درمازہ نظر آرہا ہے یہ کمرہ اسی زمانے کا ہے یہ زنان کھانے کی یہ لیپ سائیڈ ہے اور یہاں پہ بھی ایک حویلی کے اندر حویلی تعمیر کی گئی ہے چھوڑی سی اس کی چیار دوباری بنائی گیا تاکہ پردے کا احتمام رہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ڈاکٹر وزیر آگا کی وفات کے بعد ان کے بیٹے آگا سلیم قضلباش وہ بھی فوت ہو چکے ہیں اب ان کی بیٹی وکارن نسا وہ زندہ ہے اور وہی اب اس کی تکلوتی وارث ہے اور ان کی رہائے سائج کے لاہور میں ہے وہ یہاں پہ بہت کم آتے ہیں اور اس وجہ سے یہ زنان کھانے میں ہمیں آنے کی اجازت ملیا ہے کیونکہ اب اس میں خواتین نہیں ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بیٹھ دکھاؤں جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ بھی انیسویت صدی کے آوائل میں خریدا گیا فرنیچر ہے اور ایسٹر ایک میرے ہاتھ میں ہے یہ بھی بڑی یونیک اور انٹیک اسی زمانے کی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ وہ آگے بیٹھ پڑے ہیں وہ علماری ہے اور یہ جو دروازے ہیں یہ سارے اسی زمانے کی ہے اور یہ جو شیئر پڑی ہے یہ بھی اسی زمانے کی ہے کچھ یہ زمانے کی اور یہ صبح وغیرہ بعد میں نئے زمانے کا یہاں پہ رکھا گیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیستر وغیرہ چیار پہ یہاں پہ ان کا نگرال وہ یہاں پہ آپ رہتا ہے تو وہی آپ اس کی دیکھ بال کرتا ہے یہ ان کا زدان کھانے کا ڈائننگ روم ہے یہاں پہ کچھ اسی زمانے کے بلکہ زیادہ تر اسی زمانے کے اور کچھ اس مجودہ دور کے یہاں پہ برطن پڑے ہوئے ہیں یہ علماریاں دیکھیں برطنوں والی علماریاں بنی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل اسی بریٹیس دور کا آج بھی یہاں پہ رکھا ہوئے ہیں اور ویڈیلیشن کے لئے یہاں پہ کھڑکیاں جو ہے وہ بڑی زبردست گولڈ شیپ میں لگائی گئی ہیں اور اس کی آپ چھاتہ آپ کو دکھاتے ہیں بڑی زبردست بنائی گئی تھی اور اسی زمانے کی چھاتی یہ آج بھی قائم ہے یہ کافی بڑی اویلی ہے جی اس اویلی کا رکبہ تقریباً دو سے تین اکڑ ہوگا اور یہ جو اب اسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس زمانے میں گلہ جو ہے وہ سٹور کیا جاتا تھا جب یہ آباد تھی یہاں پہ فوج ہوتی تھی ایک ملازمین کی اور وہ یہاں پہ کام کرتے تھے اب ان کی جو زمین رہ گئی ہیں وہ تقریباً پندرہ مربع وہ رہ چکی ہے جو اب باقی ہے باقینوں نے غریبوں میں بانڈ دیا ہے تو یہاں پہ یہ ذرہی علاعت وغیرہ بھی پڑے ہیں یہاں پہ حل اور دیگر جو ذرہی علاعت وہ پڑے ہیں اور سب نے جو آپ کو چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے وہ ڈاکٹر وزیر آگا نے اپنی زندگی میں تعمیر کروای یہ بھی کم از کم سو سال پرانی ہے اور اس کے ساتھ بلکل اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ازا خانہ ایک تعمیر کیا گیا تھا یعنی امام بارکہ یہاں پہ مجلس بغیرہ ہوتی ہے اور بلکل اس کی ساتھ اٹیشن کی اپنی بیسک اویلی ہے جو ہم نے آپ کو پہلے دکھائی اور یہاں پہ علم حضرت عباس علیہ السلام نصب کیا گیا اور یہ ایک چھوٹا سا آپ دیکھیں کمرہ بھی بنایا گیا امام بارگائی در بطول کے نام سے اس کے بلکل ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کمرے یہ ان لوگوں کے لیے بنائے گیا جو یہاں پہ آتے تھے اور یہاں پہ ازہ داری کرتے تھے وہ یہاں پہ یعنی یہ کہ آپ اس کو مہمان کھانا ٹائی بھی کہہ سکتے ہیں جی اس وقت میرے ساتھ موجود آئے اس عبیلی کے نگرہ وقار عبدال صاحب ان سے ڈاکٹر وزیر آگا کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ برطاؤ کیسا تھا تو جی وقار بھئی بتائیے گا جی ڈاکٹر وزیر آگا صاحب کی زندگی میں تو جب وہ انہوں نے اپنے گاؤں کو عباد کیا ڈیڑھ سو گار تھا تو ڈیڑھ سو گار میں ڈیڑھ سو گار کا کھانا اس عبیلی سے پا کر ان کے گھروں میں جاتا تھا تو ان میں سے تین مزار ہیڈ تھے جو کام کرتے تھے ان کی زمینوں گاؤں کے کام کرتے تھے تو ایک سردار منشی اس کو زمین دی سولہ اکڑ ایک جعفر لمبردار تھا اس کو دی انہوں نے گاؤں کی ترقی کے لیے ڈاکٹر وزیرہ کا ساب نے سکول بنوائیوں کی ترقی کے لیے پھر انہوں نے سو گیاس لگوایی نالے بنوائیں سڑکے بنوائیں تو ہماری خوشیوں غمیوں بے بی شامل ہوتے تھے یسے شامل ہوتے جیسے انہوں کا اپنا کوئی بسلا سار ایک کارون نیس ہے انہوں نے ڈاکٹر وزیرہ کا دی بیٹی برطن نے بچپن دے بائی دے بڑیاں نے جیدی آنہ بچپن دے خلونا ساب برطن بچپن دے وہ بچپن دے ساب بچپن دے اسمانے آگا ساب دے فیڈرنے ڈاٹر سلیم آگا ساب دے بچپن دے ایک کلاک جو چیز پہ ساب پرانی انہوں نے مٹی دے برطن میں پچھے پہ سو سو سال پرانے ساب بچپن دے سباہن پہ آیا سباہن پہ آیا سباہن نیسا بچپن دے سباہنہ سباہن دے بچپن دے سباہن اگلاس بچپن دے گفت دے گئی ہنو چھوٹے چھوٹے عنہ جب کھیڑ دے ہم یہ ڈاکٹر وزیر آگا کی وائف ہے جی صفیہ آگا ان کی قبر ہے اور بلکل اس کے ساتھ ڈاکٹر وزیر آگا یہ ان کی قبر ہے آگے ان کے بیٹے ڈاکٹر سلیم آگا قضل باش یہ ان کی قبر ہے ڈاکٹر وزیر آگا کی تاریخی اویلی کی ہم نے آج آپ کو سیئر کرائی آج اس گاؤں کا ہر بندہ ڈاکٹر وزیر آگا کی تاریفیں کر رہے ہیں تو آپ بھی اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو رہتی دنیا میں آپ کو بھی اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا تو جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے ہماری آج کی ایک آویش آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ